یا حامل القرآن قد خصک الرحمن اگر رمضان سے ایک دو دن پہلے آپ ان تمام کاموں کو کر لیں تو اس میں یہ ہے کہ رمضان میں بازاروں میں زیادہ گھومنے پھرنے سے جو وقت ضائع ہوگا اس کو آپ بچا سکتا ہے اور اسی طرح عید سے پہلے جو کچھ آپ نے شاپنگ کرنی ہے وہ آخری عشرے جیسی قیمتی ترین دنوں کو ضائع کرنے کی بجائے آپ اس کو پہلے سے ہی کر لیں اور پھر اس کے بعد جیسے تلاوت قرآن ہے تو آپ اس کے لئے ضرور پلان کیجئے کہ آپ کو کابو اس وقت کہاں کتنا پڑھنا ہے ناظرہ میں آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں اور ریالسٹک پلاننگ کیجئے ایسی ایمیجنلی پلاننگ نہ کریں جو آپ کرنا سکیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت غزبناک کرنے والی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون مالا تفعلون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں تم وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو جو کرنا نہیں وہ کہنا بھی نہیں اس کا پھر کوئی دعویٰ بھی نہیں کرنا تو آپ جو بھی پلاننگ کریں وہ ایسی کریں جس کو آپ میٹ کر سکیں مثلا اگر ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ روز مجھے ناظرہ ایک سے پارہ پڑھنا ہے تلاوت کا تو پھر آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس کونسا ایسا وقت ہے جس میں آپ اس کو پورا کرلیں گے آپ مثلا اس کو یوں بھی بانٹ سکتے ہیں کہ کٹھا ایک ہی وقت میں سارا پڑھنے کی بجائے کچھ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں کچھ زہر کے بعد پڑھ لیں کچھ اثر کے بعد پڑھ لیں کچھ اگر آپ کہیں کام پر ہیں مثلا ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کیا کیجئے ٹریولنگ کے دوران اگر آپ خود گاڑی نہیں چلا رہے ہیں تو آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ خود گاڑی چلا رہے ہیں تو قرآن پاک کی قرآن کا سیٹ جو ہے وہ پہلے سے ہی لے کے رکھیں الحمدللہ الہدا میں اویلبل ہیں اور مسجدوں وغیرہ میں جہاں کسٹ شاپ ہیں تلاوت کا ایک سیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور وہ آج ہی آپ اتنی گاڑی میں ایسی جگہ پر نکال کے رکھ لیں کیونکہ بعض وقت چیز گھر میں رکھی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی اوپر چڑھی بھی ہوتی ہے اتنی نیچے کہ وہ جب آدھا مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں وقت ملتا ہے اس کو نکالنے کا ایسی کسٹ جو آپ کئی بند کیے ہیں ان کو نکال کے باہر لائیے ایسی جگہ رکھئے کہ جہاں سے آپ روزانہ ایک نکال کے سن سکتے ہو تو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے یعنی آپ کو ایسی کمیٹمنٹ سے آپ کے اوپر کمانے کی ایسی ذمہ داری ہے آپ کی ایسی ایسی مجبوریاں ہیں کہ آپ واقعی اللہ جانتا ہے کہ آپ انتہائی مجبور ہیں کہ پڑھنے کا واقعی وقت آپ کو نہیں ملتا تو ایسی صورت میں پھر سننے کے لئے اور آپ دیکھیں کہ اس تکنالوجی کے دور میں سننے میں کچھ مشکل نہیں اسی لئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو جب سزا دیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم سن لیتے لو کننا نسمع او نا قلو یا ہم سمجھ لیتے ما کننا فی اصحاب السعیر تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں کم از کم جو ٹارگٹ اپنا رکھنا ہے کہ وہ ایک قرآن ضرور پورا کریں پڑھ کے اور اگر پڑھ کے کسی بھی وجہ سے کہ آپ کو مثلاً بچوں سے پڑھنے کی عادت نہیں اور آپ کو ایک سے پارہ کرنے میں چار گھنٹے لگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ چار گھنٹے اگر آپ نہ نکال سکے تو آپ کے اوپر پر گلد رہ جائے گی تو ایسے میں کیا کریں سننا شروع کر دیں اور اللہ کرے کہ آپ کی وہ عادت جو ہے وہ برقرار رہے اور رمضان کے بعد بھی وہ کنٹینیو کریں اور آپ سنتے سنتے اگلے رمضان تک پھر ایک ٹارگٹ رکھ لیں کہ آپ اس وقت تک جتنے آج فلوئنٹ ہیں اس سے زیادہ فلوئنٹ ہو چکے ہیں وہ قرآن کے پڑھنے میں کیونکہ سیکھنے کے عمل میں سب سے بنیادی چیز سننا ہے جو انسان سنتا ہے وہ انسان پھر وہ چیز اس پر رواہ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی تلاوت کا کم از کم ایک سپارہ بہتر تو یہ ہے کہ ایک سپارہ آپ ویسے ریڈ کریں ایک سپارہ ترابیوں میں سنیں ایک سپارہ ترجمے کے ساتھ کہیں سنیں اگر کہیں دورہ قرآن آپ کے آس پاس ہو رہے تو اور اگر نہیں ہو رہا تو فہم القرآن کی کسیٹس ہیں ترجمے کی ان کو آپ سننیں اور کوئی نہیں تو کچھ سہری بناتے ہوئے کچھ افتاری بناتے ہوئے کوئی ڈرائیونگ کرتے ہوئے کوئی اور کام کرتے ہوئے جو بھی آپ کام کر رہے اس دوران اگر ترابیٹ رکھ لیں کہ ایک سپارہ مجھے پورا کرنا ہے تو اچھا ہے اور اگر وہ نہیں تو کہیں بھی قرآن کی جو کلاسز ہو رہی ہیں ان کو آپ جائن کر کے کچھ نہ کچھ وقت دن کا ایسا ضرور نکالیں کہ جس میں آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں چاہے گھر والوں کے ساتھ تو مجلس کریں یا کہیں باہر جا کے کریں لیکن قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر جو قرآن انسان کے اندر جذب ہوتا ہے اس کی تو بات ہی کیا ہے تو کیونکہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور یہ تجربے سے ثابت شدہ بات ہے کہ جتنا قرآن رمضان میں سمجھ میں آتا ہے اور دل میں اترتا عام دنوں میں روزے کے بغیر وہ بات ہی نہیں بنتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو لازم ملزوم رکھا لہٰذا روزے کی حالت میں قرآن کا پڑھنا اور سننا اور پھر خاص طور پر رات کے وقت اور جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن انسان کی حق میں سفارش کریں گے آنکہ کھڑے ہو جائیں گے روزہ کہے گا یارب میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور دنگر شہوانی خواہشات سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری سفارش خبول فرما اور اسی طرح قرآن سفارش کرے گا کہ آرب رات کو میں نے اسے نیند سے روکا یعنی اس کی سفارش میں خاص طور پر رات کی نیند کا ذکر ہے یعنی اگر دن میں نہیں وقت ملا کسی وجہ سے تو تراویح میں یا تو خود پڑھ کے یا آپ کسی مسجد میں جائیں یا گھر میں انتظام کریں کچھ بھی کریں لیکن میک شور کہ آپ کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھیں یا سنیں تو یہ زیادہ آپ کے لئے انشاءاللہ بہتر ہوگا اور اس میں آپ میں سے ہر ایک بیٹھ کے اپنی اپنی ریٹن پلاننگ کریں مجھے یہ کام ایسے کرنا ہے یہ کام ایسے کرنا ہے پھر اگر تراویح پڑھنا ہے تو پہلے سے طے کر لیں کہ تراویح کہاں پڑھنے جائیں گے آپ کونسی قریب ترین مسجد یا جگہ ہے یہ نہ ہو کہ ادھر سے نماز کا وقت اور ادھر گھر میں بیٹھ کے آپ جھگڑ رہے ہو ایک کہے وہاں چلے دوسرا کہے وہاں چلے اور آپ پہنچے اس وقت جبکہ پہلے حصہ جو ہے وہ قرآن کا پورا ہو چکا ہو تو آپ کو ٹارگٹ یہ رکھنا چاہیے کہ مجھے لیٹ نہیں جانا نماز میں مجھے پورا کرنا ہے لہٰذا مجھے اول وقت پہنچنا ہے تاکہ میں اپنا پورا سن سکوں اور انشاءاللہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں ارادہ کر لیتے ہیں ہنڈر پرسنٹ کا ارادہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ اس میں سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ کر پائے نائنٹی فائیو کر پائے تو بھی جو آپ کی نیت تھی اللہ تعالیٰ اس کو کاؤنٹ کرے گا اور آپ پہ اجر پورا ہو جائے گا اور پھر یہ ہے کہ اس میں استقامت اختیار کریں کبھی ایک مسجد میں جانا کبھی دوسری میں کبھی تیسری میں کبھی چوتی میں کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کا قرآن پورا نہیں ہوتا آپ سنجیدی کے ساتھ کڑے ہو کر اول سے آخر تک نہیں سن سکتے لہٰذا جہاں بھی جانا ہے جو آپ کی چوائز ہے کاری صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں یا کم اچھا پڑھتے ہیں جو بھی کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن آپ کو نزدیک اس وقت خوبصورت قرآن ہے سننا مقصد نہیں ہونا چاہیے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے ایک ترطیب کے ساتھ اپنا پورا قرآن جو ہے اس کو سننا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن میں پیدا ہوگی ایک اتمنان پیدا ہوگا جب ہم ادھورے کام کرتے ہیں تو ہم کہیں کے نہیں ہوتے نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو آپ کو اپنا ٹارگٹ کیا رکھنا پلاننگ کیا کرنی ہے کہ مجھے قرآن پورے سننا ہے یا پورا پڑھنا ہے خواتین یا ایسے لوگ جن کے قریب کوئی مسجد نہیں ہے یا ڈرائی نہیں کر سکتے یا کوئی لے جانے والا نہیں ہے یا پھر کوئی پابندی نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں گھر میں بھی خود سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں دلیل ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلام حضرت زکوان کی کہ جو مصحف سے دیکھ کر نفل نماز پڑھتی تو اب بھی آپ پانے کعابہ میں ترابی کے موقع پر چلے جائیں حتیٰ کہ امام پڑھ بھی رہے ہوتے تو پیچھے لوگوں نے اپنا بھی کھولا ہوتا ہے کیونکہ سنت کے دیکھ کے پڑھنے سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے اور نفل نماز میں اس کی اجازت ہے رخصت موجود ہے تو جو لوگ نہ کہیں جا سکتے ہو وہ کھول کے بھی پڑھ لیں اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دن میں آپ کو الگ سے تلاوت کے وقت نہیں ملا تو پھر آپ کی تلاوت اور نماز دونوں رات کو نفل میں اکٹھی ہو جائے گی دونوں چیزیں اکٹھی کر لیں دیکھیں سب کے اوپر ایک فارمولا نہیں فٹ ہو سکتا جیسے آپ سب کے ڈریسز فرک ہوتے نا ہر ایک کا سائز فرک ہے بلکل اسی طرح ہر شخص کی لیمٹ اور کپیسٹی فرک ہے سب کو ایک فارمولا نہیں دے سکتے اور میں آپ کو اب لسٹ بنا دوں جی آپ کو ہر روز ایک سپارہ تلاوت کرنا ہے تراوی پر بہت اچھے ہے جو یہ سب کر سکے جو یہ سب نہ کر سکیں تو وہ پھر کم از کم کچھ تو ضرور کریں اور مینمم کیا ہے کہ آپ تراوی میں پھر ایک سپارہ یا سنیں یا پھر اس کو دیکھ کے پڑھ کے اپنی تراوی مکمل کریں پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اگلا ٹارگٹ ہمارا کیا ہے کہ دعائیں یعنی کہ ہم نے عام دنوں سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں اس کے لئے بھی تھوڑی سی پلاننگ کر لیں مثلا آپ کے پاس دعاؤں کی کتابیں موجود ہوں گی الحمدللہ ہر جگہ سے اویلیبل ہیں نہیں تلہدا کے سٹالک پہ اللہ کا شکر ہے کہ سٹالک موجود ہے اور آپ اس میں بھی پلاننگ کس طرح کریں کہ مثلا سہری کے وقت آپ نے قرآنی اور مصنون دعاؤں سے آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں آپ روز کا ایک پیج بانت لیں کہ مجھے ایک پیج پڑھنا ہے دو پڑھنے ہیں ساری پڑھنی ہیں اٹھ پینڈس کا بس کتنا ٹھیں اچھا اس سے کیا ہوگا جتنے بھی قرآنی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ شروع سے لے کے آخر تک ایک صبح کے وقت میں سہری کے وقت میں پڑھ جائیں گے پھر اسی طرح صبح شام کی دعائیں بھی جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں شام کے وقت افطار کے وقت بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی ایک کتاب مقرر کر لیں اور اس میں سے آپ شروع سے لگ کے یعنی اگر آپ کو آتی ہے نا تو دعا کا صرف سیکوز دیکھیں گے تاکہ مس نہ ہو اور باقی آپ اپنے دل سے مانگیں گے بند کر لیں اگر زبانی آتی ہے اول تو آنی چاہیے کیونکہ دعا میں خوشو ضروری ہے اور یہ کتاب کا بتانا یہ کوئی آپ کے اوپر فرض یا لازم نہیں لیے کہ یہ میں پلاننگ آپ کو کر کے دے رہی کہ اس طرح فائدہ کیا ہوگا چھوٹے گا کچھ نہیں سفر ایک پڑھا ادھر سے ایک ادھر سے نشانی رکھ لیں تیس دنوں پر پڑھنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ختم کرنی ہے تو ہر روز پوری دعائیں پڑھنی ہے تو یہ تو ہر ایک کے لیے اپنا میدان کھلا ہے جتنا بھی کوئی جیسا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے پھر اسی طرح ذکر اذکار ہے تو مثلا آپ اس میں برائیٹی بہت موجود ہے استغفار بھی موجود ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ بھی ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العزیم بھی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنا حساب رکھا کریں کہ میں کون کو اسی تسبیح کی ہے یا نہیں کی اس میں پھر آپ اپنے دن کی جو روٹین ہے اور ہر ایک کی فرق ہوتی ہے مثلا آپ بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سوچیں جاتے میں میں تسبیح پڑھوں گی سبحان اللہ کی واپسی پہ میں لا حول ولا قوت اللہ باللہ بڑھوں گی اب شتی کے وقت بچوں کو لینے جا رہے ہیں تو آپ اس پر اخفار جاتے ہوئے پڑھ لیں واپسی پہ آپ چوتھا کلمہ جو ہے اس کو پڑھ لیں یعنی اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ساری چیزوں کیا جو فیض اور برکت ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو نصیب ہوگی پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ صدقہ خیرات جو ہے اس کی بھی پلاننگ کریں اگر آپ کو زکاة دینی ہے تو ابھی سے آپ اپنی جیلری اپنی ہر چیز کی پوری کلکولیشن کر لیں کہ آپ کے پاس زکاة کی قابل کیا کہہ جیلیں کل آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں کرنسی میں کیا ہے آپ کے پاس پھر اس کے بعد یہ کہ گولڈ کتنا آپ کے پاس باقی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آمدنی کا ذریعہ ہے یا جس پر زکاة لاغو ہوتی ہے یہاں ہے یا کسی اور ملک میں ہے یا کسی بینک میں ہے یا گھر میں رکھی ہوئی ہے سب کو اپنا پتا ہوتا اور اس بہانے وہ ساری جو چیزیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں اگر اس میں سے کچھ وسیعت کرنا ہے آپ کو تو بھی آپ کے سامنے ایک پوری لسٹ آجے گی کہ میں اسی چیز کی مالک ہوں اور اس میں سے میں اگر معلوم نہیں آئندہ زندگی کیا ہو اتنا میں اللہ کے رستے میں دینا چاہتی ہوں یا اتنا کلاں بچے کو یا کسی کو پڑھنے کو یا وٹیور تو اس کی بھی آپ ایک طرح سے لسٹ بنا لیں اور زکاة بیسے تو اس مہینے میں ڈیو ہوتی ہے جب آپ مالک ہوئے مالکے لیکن اگر تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو تو رمضان میں دینے سے یہ ہے کہ عجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں غیر معمولی تاخیر نہیں کہ چھ مہینے آپ کے ہو گئے زکاة کو ڈیو اور آپ روک کے رکھے رکھے زکاة کا مالکے جی رمضان آئے گے تو پھر میں زکاة دوں گی تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اس میں آپ دے دیجئے اور اگر اگلے سال کا آپ نے ابھی سے دینا ہے تو پہلے پھر آپ دے دیجئے اگر رمضان کا ثواب آپ کو حاصل کرنا ہے لیکن بلا وجہ اس کے دلے نہیں کرنا چاہیے یا پھر آگے آ رہا ہے حج کا مہینہ تو ذلحج کے پہلے دس دنوں میں کوئے بھی جو نیکی کا کام ہے وہ پورے سال کے کاموں سے افضل ہوتا ہے تو ان دنوں میں بھی پھر آپ اگر ابھی کچھ کمی ویشی ہوگی تو مہا پوری کر لیں پھر اس میں آپ دیکھئے کہ حصد کا خیرات میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے سب وقیروں مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ کتنا رشتداروں کو بہن بھائیوں کو یا اور جو بھی اور عزیز رشتدار ہیں ان کو کیا دینا ہے اپنے علماریاں اپنے چیز نکال کے دیکھ اچھا یہ پھلاں کو پھلاں کو یعنی ایک جنرل سا آئیڈیا کر لیں کہ کس کس کو مجھے عید پر یا ویسے رشتداری کے حق کے ادا کرنے کے موقع پہ کیا دینا ہے پھر اسی طرح اگر آپ روزہ نہیں رکھ پائیں گے مثلاً حاملہ عورتیں جو ہیں تدیہ دے سکتی ہیں اور بعد میں قضاء رکھ سکتی ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں یا یہ کہ ایسی بیماری ہے جس کو کبھی بھی درست نہیں ہونا یا بوڑے ہیں ایسے لوگ تو ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ ابھی سے کر کے آپ اس پیسے کو بھی شروع رمضان میں ہی نکال دیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آخری عشرے کی کوئی خاص آپ نے عبادت کرنی ہے کوئی سے چھٹی لینی ہے تو وہ اپلائے کریں کچھ کریں پلان کریں کہ مجھے تاک راتوں میں کیا کیا کرنا ہوگا مثلاً قرآن پڑھنا ہے یا نوافل پڑھنے ہے یا اتقاف کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو وہ ابھی سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب کام بالکل سر پہ آ جاتا ہے پھر ہم شروع کرتے ہیں تو اس وقت پھر ہم صحیح طور پر اس کو ادا نہیں کر سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی اور لیکی کا کام سوچا ہوا ہے تو خاص طور پر روزہ جو ہے سیلف کنٹرول کی چکے ایک مشک ہے تو اپنی اس بات کی بھی کوئی پلاننگ کر لیں کہ میں نے رمضان میں مثلاً جھوٹ سے بالکل پرحیز کرنا ہے اور پھر رمضان کے بعد بھی میں آئندہ زندگی میں اب اس سے توبہ کرتی ہوں کیونکہ قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی تو دو باتیں ہو گئیں نمبر ایک ہمیں پرائیٹی سیٹ کرنی ہے گھر کا ٹائم لیبل بدلے گا اور کچھ کام ہمیں اس مہینے میں روزے کا تقاضی سمجھنے میں کرنے ہیں اور ان کاموں کو کرنے کے لیے تارگٹ مقرر کرنے ہیں ٹائمنگز مقرر کرنے ہیں طریقے دے کرنے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک پلان کرنے ہیں کہ آپ کو عید کی نماز کس مسجدوں پڑھنے ہیں کیونکہ اس سے وقت بچتا ہے جو لوگ صحیح پلاننگ نہیں کرتے اور پھر اس پلاننگ کے ساتھ لگ نہیں جاتے وہ زندگی میں کچھ کر نہیں پاتے کیونکہ وہ لاس مومنٹ پر بھی شیکی ہوتے ہیں اچھا وہاں جانا ہے یا یہاں آدھے رستے پر جا کے نہیں وہاں زیادہ بہتر ہے اور اچھا وہ تو بھی مجھے پتہ چلا کہ اس کا تو ٹائم ہی گزر گیا ابھی پھر واپس پڑھتو گاڑی ادھر موڑو اور وہاں چلتے ہیں پہلے سے پتہ کر کے رکھنا ہے تراغی کا ٹائم کیا ہے کسی مسجد میں جہاں آپ جانے والے ہیں عید کی نماز کس مسجد میں کس وقت ہوگی پہلی نماز پڑھنی ہے یا دوسری پڑھنی ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا سب چیزوں کا تیہ کر لیں اور اس کے بعد مثلا آپ ماں ہیں ماں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے گھر کا سارا نظام جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے لہٰذا یہاں آپ اپنی کچھ آثورٹی بھی استعمال کریں بچوں کو اور میاں کو اور سب کو تھوڑا سا آپ بیٹھ کے ان سے مشورہ کریں کیونکہ پلاننگ میں مشورہ ضروری ہے مشورہ کریں اور اس کے بعد آپ کروائیں میک شور کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور پھر آپ دیکھئے آپ تو تنہا چل بھی نہیں سکتے آپ کو تو بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں